ڈراما سیریل جانے جہاں آخری کس کی مکمل کہانی جانے جہاں ڈراما سیریل ختم ہونے جا رہا ہے آخری کس کی مکمل کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے جہاں پر کشور بیگم کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو ہی گیا کہ اس نے بہت غلط کیا ہے اپنی شوہر اپنے بچوں کے ساتھ یہاں تک کہ کسی کو بھی اس نے ماف نہ کیا ادھر کبیر بھی اس بار علاقہ چھوڑ کر جا رہا ہے جمال صاحب اس بار اسے بہت زیادہ ڈرائیں گے کہ شہرام کبھی بھی تمہیں اس علاقے میں نہیں رہنے دے گا عبدالالعالیہ بھی اس بار ایک ہونے جا رہے ہیں آنے والی آخری کس کی مکمل کہانی میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے شہرام کی محبت مہنور جسے ہنسل کرنے کے لیے اس نے کسی گزم کی کوئی بھی قصر نہ چھوڑی اپنی محبت کو ہنسل کرنے کے لیے اس نے ہر ممکن کوشش کر ڈالے کہ وہ مہنور کو ہنسل کر لے انسان اپنی سچی محبت کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش تو کرتا ہے لیکن خدا کی ذات بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے انسان کی نیت دیکھ کر وہ اسے اس کا پھل دے ہی دیتی ہے جیسے شہرام کو بھی اس بار مل ہی گیا بھائی تبریس کے جلے جانے کے بعد اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اس کا بھائی اس دنیا سے جا چکا ہے لیکن کشور کوئی اس بات کا کیا اندازہ کہ شہرام ایسی گندی سوچ نہیں رکھتا کہ وہ ستیلے بھائی کو اپنا سگا بھائی نہ سمجھے شروع سے لے کر آج تک اس نے تبریس کو اپنا بھائی ہی سمجھا لیکن حد سے پار جب وہ ہوتا گیا تو شہرام نے بھی اس کا ساتھ سوڑی دیا ایسا ہی ہوتا ہے اگر انسان جب اس کی کوئی بات نہ مانے تو انسان کب تک کسی کے پیچھے چل سکتا ہے تبریس کے ساتھ واقع ہی اچھا ہوا جس طرح سے گلزیب نے کر ہی دیا اور اطراف جرم کرنے کے بعد وہ جیل میں آیا جب یہ بات شہرام کو پتا جلے گی کہ اس کے شوہر کا قتل تبریس نہیں کیا تھا تو اس کے بعد اس کی ماں بھی اکی بکی رہ جائے گی تبریس واقعی اچھا نہیں تھا مراد شاہ اور جب شہرام مجھے سمجھایا کرتے تھے نہ مجھے تب ان کی بات مان لینی جائے تھے لیکن کشور کو جب احساس ہوا تو تب اس کے پاس اس کا بچہ بھی نہ رہا غلط ہوتے ہوئے بھی اپنے ہی بچے کی سائیڈ لیا کرتی تھی تبریس کو کوئی بھی بات کہنے اس پر کشور کا نیگٹیو ہی رول ہوا کرتا تھا تبریس کی چلے جانے کے بعد گھر میں کیرام مجھ جاتا ہے جنازہ تو اٹھی جاتا ہے قبرستان میں آخر کار اس کی تدفین کر دی جاتی ہے تدفین کر کے جیسے ہی سارے گھر میں واپس آتے ہیں تو یہاں پر عبدال بھی رو رہا ہے آکھے کھون ہی تھا ادھر ماں اکیلی بیٹھی ہوئی پریشان رو رہی ہے اکی بکی ہو چکی ہے کہ آج اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا یہاں پر شہرام بھی بول ہی پڑتا ہے کہتا ہے کہ آج تبریس بھی چلا گیا ہے کشور کہتی ہے میں نے شروع سے لے کر آج تک فرق پیدا کرنے کی کوشش کی ستہلے ہوئے سگے کی چاہت آج ختم ہو کر رہ گئی آج تم نے بھی اپنے کو کھویا ہے اور میں نے بھی یہی بات سننے کے بعد یہاں پر شہرام بول پڑتا کہتا ہے کہ آپ کی طرح سے کسی کی جان لے کر دکھاوہ نہیں کر رہا میں میری باپ کے جان آپ ہی نے لی تھی نہ یہی بات سننے کے بعد کشور زج بول ہی پڑتی ہے کہتی ہے کہ ہاں تمہارے بابا کو دودھ میں زہر ملا کر میں نے ہی دیا تھا جس طرح سے وہ کرتے آئے تھے ان سے میں نے بزا لینا تھا یہی بات سننے کے بعد یہاں پر شہرام کی آنکھوں میں انسوہ جاتے ہیں اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ کس طرح کی ماں ہے جس نے اپنے ہی شہر کو زہر دے کر مار ڈالا ساری کساری پروپٹی اپنے بچے کے نام لگوانا چاہے لیکن آج وہ بچہ بھی اس کے پاس نہ رہا اور اس کی ساری کساری خواہشات ٹوٹ کر رہے چکی ہیں آنکھوں میں انسو دبوچ کر راکرکار کمرے سے باہر رہے جاتا ہے ادھر عبدالبیس ساری کساری باتیں سن رہا ہوتا اپنی ماں کی اور شہرام بھائی کے بھی بیٹھا انکھوں میں انسو لے کر دل ہی ٹوٹ جاتا ہے اس کا کہ آخر کیا کرے وہ اپنی زندگی میں خودکشی کر لے کیا اس کی ماں نے اتنا بڑا دھوکہ دیا آج ان کا بھائی بھی اس دنیا میں نہ رہا شہرام انکھوں میں انسو لے کر آخر کار گھر سے باہر نکلی جاتا ہے ادھر اپنی میں بوبا کے گھر میں اس بار شہرام جانے والا ہے جیسے ان کے گھر میں پہنچتا تو یہاں پر اس کے اچھے طریقے سے خدمت کی جاتی ہے مہنور کے بابا یہاں پر اس کے ساتھ اظہار احمدردی بھی کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں اس کے بھائی کا دواگو بھی ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات تمہارے بھائی کو جنت الفردوس پر اعلیٰ مقام عطا کرے تمہارے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بیچے اس بار شہرام بیٹا تمہیں حوصلے کی ہی ضرورت ہے اللہ پاک تمہیں سبر دیں اور حالات سے لڑنے کی طاقت بھی دیں اس کے بابا کہتے ہیں کہ کبھی کبھی نہ ایسا وقت آتا ہے الفاظ انسان کا ساتھ ہی چھوڑ دیتے ہیں روح صاحب کی یہ بات سننے کے بعد یہاں پر شہرام بھی بول پڑتا ہے کہتا ہے کہ زندگی اسی اونچ نیچ کا نام ہوتا ہے اسی دوب چھاؤں کے سہارے زندگی اتنی گزر گئی ہے آگے بھی گزری جائے گی یہ بات سننے کے بعد طرف صاحب واقعی حیران رہ جاتے ہیں کہ اس نے جو بھی اپنی بیٹی کے لیے چنا ہے واقعی وہ سبر والا ہے شہرام بہت زیادہ سبر والا ہے یہاں پر بیٹھے بیٹھے اسے کال آ جاتی ہے گر سے جیسے ہی ملازمین کی کال آتی ہے یہاں پر شہرام پریشان ہو جاتا ہے ملازم کہتا ہے کہ شہرام صاحب بیگم صاحبہ کہیں پر چلے گئی ہیں یہ بات سننے کے بعد شہرام کہتا ہے کہ مل رہی رہی پریشانی میں کہیں پر نکل گئی ہیں میں جانا چاہتا ہوں مہنور کہتا ہے کہ نہیں آپ اکیلے نہیں جائیں گی میں بھی آپ ہی کے ساتھ جاؤں گی روف صاحب یہ بات سننے کے بعد اپنی بیٹی کو حوصلہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جا سکتی ہو شہرام تمہارا ہونے والا شہر ہے اور اسی کے ساتھ تم نے رہنا ہے یہی پر وہ دونے دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر نکل جاتے ہیں گھر کی جانب گاڑی کھڑی کرنے کے بعد فورن سے باگا باگا جیسے ہی کمرے میں جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں لان میں مل ہی جاتے ہیں گھر کے سارے کے سارے ملازمین پیچھے پیچھے مہنور شہرام کو تو پریشان ہوتا دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کی ہونے والی ساس کہاں پر چلی گئی ہے گھر کے ملازمین تو پریشان ہو چکے ہیں سارے گھر کی تلاشی لے لیتے ہیں لیکن انہیں کہیں پر بھی کشور نہیں ملتی کشور یہاں پر ملے گی تو گھر کے انہی پرانے کمروں میں ملے گی جہاں پر جہاں پر اس کا رہنے کا حق تھا پریشانی میں اپنے ہی آپ کو دیکھ رہی ہے شیشے کے سامنے بیٹھ کے پاس ساکر کار بیٹھ ہی جاتی ہے آخر کشور کا ڈھکانہ یہی ہے گھر کے ملازموں کی جگہ پر اس کو رکھنا چاہیے اور ملازمین کو اچھے کمرے دینے چاہیے کیونکہ کشور جس طرح کی عورت ہے نا سام جیسی اور شروع سے لے کر آج تک موراد شاہ نے انہیں دودھ پلایا لیکن انہی کے دودھ میں زہر ملا کر اسے پلا دیا آج اسے بھی سمجھ آ چکی ہے کہ اس کا اصل ٹھکانہ کیا ہے جس کے بعد وہ تو مل ہی جائے گی اس کے بعد شہرام انہیں سنبھالنے کی کوشش کرے گا اور انہیں کہے گا کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہو چکا ہے امہ جان آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے جو زندگی مل چکی ہے اس کو سنبھالیں اور ہمارے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزاریں دوسری جانیب الیکشن کے دینوں میں آخر کارڈ فوٹ کاسٹ کرنے کے بعد اس بار شہرام کی جیت ہوئی جاتی ہے جیت ہونے کے بعد علاقے کے لوگ اچھے طریقے تھے جو شو جذبے کے ساتھ اس بار اسے مبارک بات دینے کے لیے آئے جاتے ہیں پھولنے چھاور کیا جاتے ہیں اور نعرے لگائے جاتے ہیں مراد شاہ کے مراد شاہ زندہ بات زندہ بات آپ کو بہت زیادہ جیت مبارک ہو آخر کار سچ کے جیت ہوئی گئی جمال کبیر قتل کرنا چاہتے تھے لیکن گدا کی ذات نہیں اس بار شہرام کو بچا ہی لیا شہرام نے اپنے بابا کی عزت کو چارچاند لگا ہی دیئے کیونکہ بابا کی یہی خواہشتی شروع سے لے کر آج تک کہ وہ الیکشن سے جیتے اور الیکشن سے جیتنے کے بعد گریب مظلوم لوگوں کو حوصلہ دے ان کی مدد کرے جیتنے کے بعد اس پار شہرام ایسا ہی کرنے والا ہے ادھر شہرام کی جیت اور کبیر کا علاقہ چھوڑ کر جانا یہاں پر جمال صاحب اسے سمجھا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی گو نہیں ہے شہرام مراد کا گو ہے اور اس علاقے میں چھوڑ کر چلا جائے گا اگر شہرام کو اس بات کا اندازہ بھی ہو گیا نہ کہ اس کو قتل کرنے کے لیے وہاں پر بمپ رکھا گیا تھا اور شیوٹر کو بھی پیسے دے کر پورا کا پورا نشانہ تان کر کھڑا کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد وہ کبھی بھی کبیر کو چھوڑنے والا نہیں ہے اسی وجہ سے علاقہ چھوڑ کر یہاں سے کبیر چلا ہی جائے گا دوسری جانب عبدال جس کی زندگی اس بار بدلنے ہی والی ہے تبریز کے مرنے کے بعد اس بار آلیا عبدال کی ہی ہونے والی ہے اگر تبریز زندہ بھی ہوتا نہ تو کبھی بھی آلیا نکاح نہ کرتی تبریز کے ساتھ اس بار جمال صاحب کے سامنے شہرام ہاتھ پھلا ہی دے گا ہاتھ پھلانے کے بھی اسے ضرورت نہیں ہے کیونکہ جمال صاحب نے اپنا دل صاف کر کے اس کے ساتھ دوست ہی کر لیا اس بار اپنی بیٹی کا ریشتہ عبدال کو ہی دینے والا ہے شہرام کے بھائی کو جس کے بعد وہ خوش ہو کر رہ جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ یوں ڈراما سیریل جانے جہاں کا اقتتام ہو ہی جائے گا سچائی کے جیت ہو ہی گئے شہرام اور مینور جن کا نکاح ہو جائے گا اور وہ دو دو ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں گے لیکن اسی زندگی میں شہرام کو اپنا ماضی تو یاد آئے گا ہی اپنے بھڑوں کو وہ کبھی بھی بھولنے والا نہیں ہے اور اپنے بھائی کی قبر کے اوپر بھی جا کر وہ دوائیں کیا کرے گا ان کے لئے اس صورتیں پڑا کرے گا تاکہ ان کو آگے زندگی میں جا کر خوشیاں نصیب ہوں دنیا میں رہتے ہوئے تو خوشیاں نہ مل پائیں لیکن شہرام کی دوائوں کے ساتھ ہی آگے جنت میں جگہ مل جائے گی کس کس کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ آلیہ کو عبدال مل گیا اور عبدال کو بھی آلیہ برائی کرنے والی کشویر کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا اور وہ جورم کا اطراف کر کے کشویر جیل میں بھی جا سکتی ہے کس کس کو اس بات کی خوشی ہوئے ڈراما سیریل جانے جہاں کی جگہ پر نور جہاں ڈراما سیریل لانچ ہونے جا رہا ہے جو پچیس مئی کو بروز ہفتہ کے دن شروع ہو جائے گا اور جمعہ اور ہفتے کو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کس کس کو نئے ڈرامے کا انتظار ہے اور جانے جہاں ختم ہونے کا کس کس کو ہے تو اپنی قیمتی رائے کا ایسا نیچے کمس سیشن میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کو بٹرن زود بھیے گا اپنا خیال لکھئے گا تو وہ میں یاد رکھے گا اللہ حافظ